نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وسیعت نہیں کی کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو ضرور صدقہ اور خیرات کرتی کیا میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں کچھ فائدہ ملے گا سواب اسے حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے آج کی حدیث عیسال سواب سے متعلق ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اپنے والد یا اپنی والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد جبکہ انہوں نے وسیعت نہیں کی ان کی طرف سے صدقہ کروں تو یہ کفارہ اور ان کے حق میں سواب بن جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل بنے گا تو اس سے عیسال سواب کا مسئلہ بیان ہوا ہے اس حوالے سے چند بنیادی نکات سمجھ لیجیے اول بات روز قیامت انسان کو ایمان اور اعمال سالحہ ہی فائدہ دیں گے اس نے اگر دنیا میں ایمان اختیار کیا ہو اور نیک اعمال اپنے لئے کیے ہو تو یہی نیک اعمال قیامت میں اس کو فائدہ دیں گے اور ان نیک اعمال اور ایمان اختیار کرنے کا وقت یہی دنیا کی زندگی ہے جب ایک شخص دنیا سے چلا جائے تو پھر یہ محلت ختم ہو جاتی ہے اب مزید اعمال نہیں کر سکتا البتہ گزشتہ درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ تین صورتیں جس میں عمل جاری رہتا ہے یعنی سواب اس کا ملتا رہتا ہے ایک صدقہ اجاریہ دوسرا علم نافع اور تیسا نیک اولاد آج کی حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ بالخصوص والدین جن کا حق سب سے زیادہ اور مقدم ہے وہ جب رخصت ہو جائے تو ان کے لئے صدقہ اور خیرات کریں یہ ان کو برزخ اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ قریبی اعزہ بہن بھائی چچا بتیجہ بانجہ مامو خالہ تایا پھپی کوئی اور جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لئے ایسال سواب کا احتمام کرنا چاہیے اس حوالے سے کرنے کے کام یہ ہیں نمبر ایک دعاوں میں یاد رکھیں جب اپنے لئے دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لئے دعا کریں جیسے حقوق الوالدین میں ایک حق ذکر ہوا تھا کہ والدین کے لئے دعا کرنا یہ ان کا اولاد پر حق ہے رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اس طرح ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور دیگر اعزہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یاد رکھیں ایسالِ ثواب کے لئے وقت متعین نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت ایسالِ ثواب کا عمل کیا جا سکتا ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کر لیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ اس عمل کا جو عجر اور ثواب ہے یہ میرے والد میری والدہ اور دیگر اعزہ کو پہنچا دے تو اس کے نتیجے میں جس نے یہ عمل کیا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور جس کے لئے اس ثواب کو اس نے آگے بھیج دیا اس کو بھی یہ ثواب مل جائے گا لہذا اس حوالے سے کرنے کے چند کام بتا دیتا ہوں نفلی اور مستحب اعمال ان کے لئے کریں مثلا نوافل نماز اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اسی نوعیت کے دیگر اذکار ان کا احتمام کریں اسی طرح صدقات ہیں نفلی صدقات ہیں بالخصوص صدقہ اجاریہ یعنی ایسا صدقہ جس کے نتیجے میں ثواب مستقل جاری رہے جیسے مسجد ہے مدرسہ ہے کومہ وغیرہ خدوا دیا اور اس کو وقف کر دیا بورنگ کرا دی فلٹر پلانٹ لگا دیا یا اسی نوعیت کا کوئی اور کام کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں فائدہ عام ہے چاہے دین کے اعتبار سے ہو جیسے مسجد ہو گیا مدرسہ ہو گیا یا قرآن مجید کو وقف کر دیا یا فائدہ دنیا کے اعتبار سے ہو جیسے کومہ کھدوا دیا پانی کا انتظام کر دیا یا کوئی اور ایسا کام کر دیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو یہ عمل کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے والدین اور دیگر اعزہ کو پہنچائے جا سکتا ہے نفلی روزے رمضان کے علاوہ باقی ایام میں نفلی روزے ان کے لئے رکھے جا سکتے ہیں پیر کا روزہ ہے جمعیرات کا روزہ ہے ایام بیز یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کو روزہ رکھنا اس کا بڑا عجر اور ثواب ہے اس کے علاوہ بھی نفلی روزے عام دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے پہنچائے جا سکتا ہے اسی طرح حج اور عمرہ کسی نے اپنا حج اگر کر لیا ہے تو فرضی حج تو ادا ہو گیا تو اس کے بعد اپنے والدین کے لئے نفلی حج کرنا نفلی عمرہ کرنا اسی طرح وہاں پر تواف کرنا ان سب کا ایسال کیا جا سکتا ہے غرض ہر نیکی کا عمل جو بھی نیکی کا عمل ہے وہ کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ ایسال کیا جا سکتا ہے یہ تمام اعمال جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بات سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ والدین کے رخصتی کے بعد ہی کیے جائے بلکہ یہ اعمال زندگی میں بھی کیے جا سکتے ہیں اور ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کا ایسال کرنا یہ ایک نیک عمل ہے لیکن اگر کوئی پورے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے اور کچھ بھی حصہ تلاوت کر لے تو تب بھی وہ حصہ تلاوت کا ثواب وہ جو ہے اپنے والدین کو پہنچا سکتا ہے اس غرض کے لیے بالخصوص ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ جن کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو تیسے دن لوگ جمع ہو کر کے باقادہ قرآن خانی کرتے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں تو یہ احتمام نہیں کرنا چاہیے اگر لوگ آ گئے ہیں تعزید کے لیے اس موقع پر اپنے طور پر اپنی خوشی سے کچھ حصہ قرآن کا تلاوت کر لیں کچھ ذکر کر لیں تو یہ کافی ہے پورا باقادہ احتمام کرنا پارے پڑوانا یا کچھ اور اذکار کا احتمام کرنا کہ اس تعداد میں ہو یہ درست عمل نہیں ہے بلکہ جو بھی آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسی طریقے سے غرباء اور مساکین پر صدقہ کرنا اس طرح کہ ان کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر لیا کھانے پینے کا انتظام کر لیا تو یہ بھی درست عمل ہے غرض یہ کہ نیکی کے یہ سارے کام ہیں یہ اختیار کرنے چاہیے اور اپنے والدین کا یہ حق ہے اس حق کو پیش نظر رکھ کر کے اس کا ایسال جو ہے جو ان کو پہنچانا چاہیے دیگر اعزہ کو پہنچانا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں ان کو برزخ اور آخرت میں فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس کا عجر اور ثواب حاصل ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین